اگر بات کی جائے جنگل کے دو خطرناک جانوروں کی تو ہمارے جہن میں ان دونوں کا جکر ناؤ ایسا ہوئی نہیں سکتا ایک طرف سیر جو جنگل کا راجہ کہا جاتا ہے جس کے دماغ میں ڈر نام کی تو چیز بالکل بھی نہیں ہے اور یہ بینہ سوچے سمجھے کسی پر بھی حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو دوسری طرف ہے ٹائگر جو کی بڑائی چطر اور چاناک سکاری جانور مانا جاتا ہے اور یہ بڑے چاناکی سے گھات لگا کر اپنے سکار پر حملہ کرتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا ہوگا اگر ان دونوں کے بیچ لڑائی ہو جاتی ہے کون مارے گا دونوں میں سے باجی سیر یا پھر ٹائگر کیا سیر ٹائگر کو مارنے میں کامیاب ہوگا یا پھر ٹائگر اپنی چاناکی سے سیر کو ہرا دے گا تو آج کی ویڈیو میں اسی کی اوپر بات کرنے والے ہیں کی ایک سیر اور ٹائگر کی جنگ میں کون کس پر بھاری پڑنے والا ہے بس یہ جاننے کے لیے آپ کو امال ساتھ بیڈیو میں اینڈ تک بنی رہنا ہے لائن اس جانور کو جنگل کا راجہ کہا جاتا ہے اور اس کے نام سے جنگل کا ہر جانور کاپتا ہے اس کے پیچھے کی بجے ہے اس کی ہمت جو اسے کسی بھی جانور کے سامنے نیڈر بنا کر رکھتی ہے ساتھی میں یہ اس پر حملہ کرنے سے بھی نکت رہتا ہے اگر بات کی جائے سیر کے بارے میں تو اس دنیا میں دو ترائے کے سیر پائی جاتے ہیں ایک تو ہوتا ہے ایسی آئی سیر اور دوسرا ہے اپریگل سیر ایسی آئی سیر کو ہم بھارتی سیر کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ سیر لمبائی میں قریب ساڑے نو فیٹ اور اونچائی میں ساڑے تین فیٹ تک ہوتا ہے تو وہیں بجن میں لگ بگ ایک سو سار سے ایک سو نبی کلو کے ویچ ہوتا ہے اب بات کریں اپریگل لائن کی تو اس کے سریر کے لمبائی قریب دس فیٹ اور اونچائی قریب چار فیٹ تک ہوتی ہے جبکہ یہ بجن میں دائی سو کلو تک ہوتی ہے ایک سیر کے اگر دانتوں کی بات کی جائے تو اس کے کہنائیں تین اینچے سے بھی جیادہ لمبے ہوتی ہیں جو اسے کسی بھی سکار کو بھارنے میں مدد کرتے ہیں اب جان لیتے ہیں اس چیز کے بارے میں جو جانور کو بجیتا بنانے میں سب سے زیادہ کام آتی ہے جس سے جانور ایک بار میں ہی اپنے سکار کو دھول چٹا دیتا ہے وائٹ فورس تو ایک سیر کا وائٹ فورس 650 PSI تک ہوتا ہے جس سے یہ اپنے جانور کو چاروں خانے چت کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ کیا ایک سیر ٹائگر کو مات دے پائے گا تو چلیے اب جان لیتے ہیں ٹائگر کے بارے میں بھی ٹائگر یہ جنگل کا سب سے چالاک اور خطرناک سکاری مانا جاتا ہے ایک طرف جنگل کا راجہ کہا جانے والا سیر ہے سائج ناک سے لے کر پوچھ تک 10 فٹ لمبا ہوتا ہے ساتھی میں اس کا وجن 90 سے لے کر 310 کلو تک بتایا جاتا ہے اگر اس کا سائج اور بیٹ دیکھ کر بات کی جائے تو ایک ٹائگر سے اپنیکن لائن کی فائٹ کرانا اچھا ہوگا کیونکہ سیر بھلے ہی جنگل کا راجہ کہا جاتا ہو پر ایک لڑائی کے لیے دونوں کا برابر کا ہونا جروری ہے اپنیکن سیر ایسی آئی سیر سے بڑا ہوتا ہے اور وہ ایک ٹائگر کے بیٹ اور سائج کے لگ بگ برابر بھی آتا ہے اگر ایک ٹائگر کے بیٹ پورس پر فوکس کیا جائے تو ایک ٹائگر کا بیٹ پورس ایک یا PSI ہوتا ہے جبکہ ایک ایسی سیر کا بیٹ پورس 650 PSI ہوتا ہے اور بیٹ پورس ایک ایسی چھیلze ہوتی ہے جو ایک جانور کے لیے کسی دوسرے جانور کو ہرانے میں کام آتی ہے اگر یہاں ایک ٹائگر کا بیٹ فورس ایک ایسی آئی سیر کے مقابلے دیکھا جائے تو ٹائگر سب سے زیادہ سکتی سالی نجر آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک ٹائگر اور ایسی آئی سیر میں فائٹ ہوتی ہے تو سائٹ ٹائگر جیت جائے وہیں اگر اپریقن لائن سے ٹائگر کو لڑایا جائے تو ایک اپریقن لائن ٹائگر کو ٹکر دے سکتا ہے اور اگر ٹائگر اپریقن لائن کے چنگل میں پھس جاتا ہے تو اپریقن لائن اس باجی کو جی سکتا ہے تو دوستو یہ تو کیول میرا آپنین ہے باقی آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے ساتھ سے ایک ٹائگر سے کس کی فائٹ کرائی جائنی چاہیے اپریقن سیر کی یا پھر ایسی آئی سیر کی اور کون جیتے گا اس باجی کو یہ بھی آپ مجھے بتا دینا تو چلی دوستو یہاں تک اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھی میں اس طرح کی اور بھی انٹریسٹنگ ویڈیو کے لیے آپ ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں باقی دوستو یہاں پر آپ کے سامنے دو ویڈیو آ رہی ہوں گی تو اس میں سے آپ چاہے تو ریڈ والی بھی دیکھ سکتے ہو یا پھر لیپٹ والی بھی دیکھ سکتے ہو تو چلی دوستو آج کی ویڈیو پس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں